السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلا آلہی واسحابہ اجمعین اما بعد ناظرین اکرام ہمارے معاشرے میں ایک برائی بڑی کسرت کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے وہ برائی یہ ہے کہ کتنے ہی لوگ غیبت اور چغل خوری کے مرتقب ہوتے ہیں غیبت یا چغل خوری یہ گناہ عظیم ہے اور بہت سخت گناہ ہے اس سے بچنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس سلسلے میں جو بات بیان فرمائی ہے وہ بڑی اہم ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر بارہ آپ پڑھیں تو آپ کو غیبت کی برائی کے بارے میں علم ہوگا معلوم ہوگا کہ غیبت کتنا برا عمل ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد اگرامی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَا خِیْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا تم کو اس سے گھنائے گی اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے قرآن مجید کی یہ آیت غیبت اور چغلی کی برائی کے سلسلے میں واضح ہے اللہ تعالیٰ نے جو مثال اس آیت میں دی ہے جو تعبیر بیان کی ہے اس کی روشنی میں ہم اس کی برائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی بھی شخص یقینی طور پر کتنا ہی خراب ہو برا ہو لیکن وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرے گا غیبت اسی طرح کی برائی ہے کہ اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے کہ اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے اس لئے میرے بھائیوں اس برائی سے بچنے کی پوری پوری کوشش کرنی چاہیے اور اس برائی سے ہم بچیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پر کنٹرول رکھنے کے سلسلے میں متعدد احادیث میں بڑی تاقید فرمائی ہے ان احادیث کو بھی ہم اپنے سامنے رکھیں اور اپنی زبان پر کنٹرول کر لیں زبان کا کنٹرول ہمیں بہت ساری برائیوں سے بچا لے گا ہماری حفاظت کرے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح مسلم میں غیبت کے سلسلے میں ہے جس سے غیبت کی تعریف اور غیبت کی وضاحت ہوتی ہے امام مسلم نے صحیح مسلم میں چھہزار پانچ سو ترانوے نمبر پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث بیان کی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرونم الغیبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے سوال کیا کہ کیا تم غیبت کے بارے میں جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں قالوا اللہ و رسولہ عالم تمام لوگوں نے بے ایک زبان کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں قال ذکر کا خاک بما یکرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا اس انداز میں ذکر کرنا کہ وہ اسے ناپسند ہو یعنی کسی کا بھی اس انداز میں دوسری جگہ ذکر کر دینا کہ جو جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ اسے پسند نہ ہو اور وہ اس پر ناراض کی کا اظہار کرے اس کو غیبت کہتے ہیں تو پھر آپ سے سوال ہوا قیلا افرائت انکانا فی اخی ما قول کہ جو کچھ اپنے بھائی کے لئے کہا گیا ہے میں نے کہا ہے اگر وہ بات اس میں واقعی طور پر ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب فرمایا جواب دیا فرمایا قالا انکانا فیہ تقولو فقد اغتبتہو فرمایا کہ اگر وہ بات اس کے اندر ہے جو تم بیان کر رہے ہو اور جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو پھر تو یہ غیبت ہے اور اگر وہ بات اس میں نہیں ہے جو تم نے اس کے بارے میں ذکر کی ہے تو پھر یہ بہتان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے اس ارشادِ گرامی سے غیبت کی وضاحت ہوگی کہ غیبت کسے کہتے ہیں یعنی کسی کا ذکر کرنا دوسری جگہ اس انداز میں کہ وہ اسے پسند نہ ہو یعنی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اگر وہ بات اس میں ہے تو یہ غیبت ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ بہتان ہے اور بہتان بھی گناہ عظیم ہے سخترین گناہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے معاشرے کو اس برائے سے پاک کر دے یقیناً یہ ایسی برائی ہے کہ جس نے معاشرے کو تباہی کے راستے پر ڈال دیا ہے معاشرے میں انتشار پیدا کر دیا ہے معاشرے میں بے پناہ خرابیاں پیدا کر دی ہیں تو اگر ہم اپنے معاشرے کو اپنے گھر کو اپنے خاندان کو اپنے محلے کو برائیوں سے بچانا چاہتے ہیں اور دشمنیوں سے پاک رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں غیبت جیسی برائی سے اجتناب کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے بچیں اور اجتناب کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین